آٹھ مارچ انیس سو اکیس کو بھارتی پنجاب میں زلہ لدھیانہ کے رنگین مزاج زمیندار فضل دین کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبدالحی رکھا گیا زمانے کے تلخص ترین حالات میں آنکھ کھولنے والا یہ بچہ برے صغیر پاکو ہند کے فلمی افق پر جگ مگانے والا سب سے روشن ستارہ بن کر اُبھرا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں فاتح شاعر مگر تنہا آدمی ساہر لدھیانوی کی گو کہ ساہر لدھیانوی نے روح کو چھو لینے والی شاعری سے ایک عالم کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا مگر بچپن سے لے کر جوانی تک کے سفر میں اس حساس ترین انسان کو جن مشکلات مسائد اور تلخ تجربات سے گزرنا پڑا اس نے دوستوں مدہوں اور پرستاروں کی بھیڑ میں بھی اسے تنہا ہی رکھا بقول مرتا پریتم لفظوں کا تانہ بانہ بننے والا جولاہا ساری عمر خواب بنتا رہا اور خود کسی کا خواب نہ بنا کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری ظلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی یہ تیرگی جو میری زیز کا مقدر ہے تیری نظر کی شواؤں میں خو بھی سکتی تھی عجب نہ تھا کہ میں بیگانہِ علم رہ کر عجب نہ تھا کہ میں بیگانہِ علم رہ کر تیرے جمال کی رانائیوں میں خو رہتا تیرا گداز بدن تیری نیم باز آنکھیں تیرا گداز بدن تیری نیم باز آنکھیں انہی حسین فسانوں میں مہب ہو رہتا پکارتی مجھے جب تلخیاں زمانے کی پکارتی مجھے جب تلخیاں زمانے کی تیرے لبوں سے حلاوت کے گھونٹ پی لیتا حیات چیختی پھرتی برہنہ سر اور میں حیات چیختی پھرتی برہنہ سر اور میں گھنیری ظلفوں کے سائے میں چھکے جی لیتا مگر یہ ہو نہ سکا مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تُو نہیں تیرا غم تیری جستجو بھی نہیں مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ تُو نہیں ساہر لدھیانوی کا اصل نام عبدالحی رکھا گیا تھا اور اس کی وجہ اس کے والد فضل دین کی اپنے پڑوسی عبدالحی سے لڑائی اور مقدم واضی تھی انہوں نے بیٹے کا نام عبدالحی رکھا اور اس کو انچی آواز میں گالیاں دے کر اپنے پڑوسی سے انتقام لیتے تھے ساہر کے والد میں برے زمین دوروں والے تمام عیب بھی موجود تھے انہوں نے تیرہ شادیاں کی ساہر ابھی چند ہی برس کے تھے کہ ان کے والد نے ان کی والدہ کو طلاق دے دی ساہر کی والدہ بلا شباہِ قضیم عورت تھی اس نے لدھیانہ کے غریب علاقے میں چھوٹے سے مکان کو اپنا مسکن بنا لیا اور ساہر کی پروریش کو اپنی زندگی کا مقصد ایک حساس بچے کی حیثیت سے ساہر اپنی اور اپنی ماں کی محلومیوں کو بچپن سے ہی محسوس کرنے لگا تھا تکلیف دے حالات کی وجہ سے وہ دہشت زدہ اور خوف زدہ رہتا تھا اس خوف نے مرتے دم تک ساہر کا پیچھانا چھوڑا اب وہ ساہر کو ایک ضرورت تھی لہا ٹھیک ہی ساہرے کی ایک اس میں کامپلیکس اکیلا وہ چل پھر نہیں سکتا تھا کہیں جاتا نہیں تھا مساکھی اس کو چاہیے ہوتی تھے اب اس نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو میں نے کہا بھی میں کیسے چلو جاؤں میں ٹھیک میری دو چار قانیاں چھپی ہیں میں بھی بطور رائٹر تھوڑا بہت جانا جاتا ہوں یہ کام کر لیتا ہوں لیکن میں نہیں جاؤں گا مگر وہ کوئی تقریبا پندرہ دن تک اس نے اپنا بمبہی کا دورہ جو ہے رجانے کا پروگرام منسوخ رکھا ساہر لدھیانوی کے باغیانہ خیالات بھی شاید اسی خوف کا رد عمل تھے اس دور میں ساہر کے دو ماموں ماں بیٹے کی کفالت کرتے تھے ایک حساس اور خوددار آدمی کی حیثیت سے ساہر نے اچھے حالات میں اپنے ان ماموں کی خوب خدمت کی اور آخر تک کرتا رہا ساہر بنیادی طور پر ایک عاشق مزاج انسان تھا مگر نہ جانے کیوں جب بھی کوئی عورت اس کے عشق میں مقتلہ ہوتی تو وہ فرار ہو جاتا اس نے پہلا عشق ایک سیاسی کارکن کی بیٹی پریم چودری سے کیا مگر یہ لڑکی تبدک کا شکار ہو کر مر گئی کالیج میں اس کا معاشقہ ایک لڑکی عیشر کور سے چلا جس کے نتیجے میں دونوں کو کالیج سے نکال دیا گیا شادی اس نے نہیں کی اس کو بہت سے مواقع ملے عشق اور تو خود آئی چل کے اس نے نہیں کی اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھا بمبئی میں اس کی منگنی آج نے مسروب سے ہوئی بہت مشہور افسانہ نکال ہیں اس میں وہ سیریس بھی تھا مجھے وہ بمبئی سے لے کر لڑیہ نے آیا اس لیے کہ والدہ سے اجازت اثر کرنی ہے تم یار چل کے بات کرنا والدہ نے اجازت بھی دے دی سب چیز تیہ تھی لیکن ایک دم سے اس نے بعد میں وہ بیک آؤٹ کر گیا امرتہ پریتم وہ خاتون ہے جس نے ساہر سے محبت ہی نہیں کی بلکہ اس کی ایک دیوتا کی طرح پوجہ کی مگر ساہر نے اس کو بھی رفیق زندگی نہ بنایا ساہر بنیادی طور پر سخت ترین ادم تحفظ کا شکار تھا اور اس احساس نے مرتے دم تک اس کا پیچھانا چھوڑا وہ بظاہر بہادری اور جررت کی باتیں کرتا مگر اندر ہی اندر اسے کوئی خوف کھائے جاتا وہ تنہا کہیں بھی جانے سے گھوراتا تھا زندگی میں کبھی ہوائی جہاز کا سفر نہ کیا اور ہمیشہ طویل سفر بھی کار پر ہی کرتا ساہر لدھیانوی نے پاکستان میں سکونت اختیار کرنا چاہی تو حالات ایک مرتبہ پھر اس کے خلاف ہو گئے اس کو مختلف طریقوں سے ڈرا دھمکا کر پاکستان سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا گیا جو چیز اس کے محسوس تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ مولا اور ذمہ دار جگیدار کا یہاں پہ ہو جائے گا گھٹ جو اور مشکل ہو گا رہنا اچھا میں واپس جا رہا ہوں میں نے اس کو کوئی دو تین مہینے روکا جب اس نے ایک دن کہا کہ میں بس کل چلا جاؤں گا تو میں اس کو دھوکے سے سجاد جید صاحب کے پاس لے گیا انہوں نے اس کو سبجھایا کہ بھئی یہاں اگر ہوگا مولا اور جگیدار کا اس سے لڑنا اس کو ختم کرنا اس کو نام ہونے دینا یہ ہم لوگوں کو فرض ہے جو اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں تو خیر سجاد جید صاحب کی بات اس نے مان لی تو جون میں ہمیں مجھے اور سجاد جید صاحب کو کومنیس پارٹی کی تنظیم کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا ایک ہفتے کا ہمارا پروگرم تھا مگر ہمیں وہاں پانچ ہفتے لگ گئے اس کے ہماری غیر حاضری میں صحیح جہاں سے چلا گیا خیر یہ شاید اچھا ہی ہوا اس کو ترقی اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے اتنے مواقع شاید پاکستان میں نہ مل پاتے کبھی صاحب نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ بڑا شائر بننا چاہتا ہے یا وہ بڑا شائر بنے گا یا اس کی بلکہ ایک ہی خواہش اس کے دل میں تھی اور اس کا اظہار وہ دوستوں کو محفل میں کرتا رہتا تھا کہ وہ فلمی نغمہ نگار بنے گا اور ایسا بنے گا جس کی کوئی مثال نہ ہو ممبئی میں صاحب کو اپنا نام بنانے کے لیے شدید جد و جہد کرنی پڑی روزگار کی کوئی صورت نہ تھی وہ نگار خانوں کے چکر لگاتا سخت اور شدید ترین حالات نے اس لوہے کو جس کا نام صاحب تھا ایک کندن بنا دیا اور پھر ہندوستان کی فلم انڈسٹری پر ایک ایسا دور آیا کہ ہر فلم ساز اپنی فلم کے گانے صاحب لدھیانوی سے لکھوانا چاہتا تھا اب صاحب کا اروض شروع ہو گیا اس نے بنگلہ گاڑی اور سب کچھ خرید لیا پروڈیوسر اس کے پیچھے تھے اور وہ اپنی مرضی سے کام کرتا تھا وہ تیس برس تک بالی وڈ پر چھایا رہا اس نے فلمی گانوں کے ایک نئی بلندی بخشی انڈیا کا پدم شریع ایوارڈ حاصل کیا دولت عزت شہرت غرض یہ کہ سب کچھ پایا مگر وہ چڑ چڑا ہوتا جا رہا تھا اس کے دل میں یہ بات بیٹھی تھی کہ اس کا غم گسار کوئی نہیں وہ دوستوں کی محفل جمعتا ان کی خاطر مدارات کرتا مگر اس کے بعد سب کو گالیاں دیتا حتیٰ کہ لوگ اس کو ملنے سے کترانے لگے اور وہ تنہا ہو گئے لوگ اسے بدلا ہوا سمجھتے تھے حالانکہ وہ بدلا ہوا نہیں تھا بلکہ ٹوٹا ہوا تھا بہت کتابیں اس کے بارے میں چھپی ہیں بہت سی بہر پڑی بھی ہیں بہت غلط بیالیاں لوگوں نے اس پر کی ہیں لوگوں کو اس کے صحیح حالات تھا بہت کم علم ہے ساہر نے جو کچھ چاہا حاصل کر لیا تھا مگر سب کچھ پا کر بھی وہ تنہا تھا بڑی بات یہ ہے کہ ساہر نے زندگی کے ہر دور میں عوام سے محبت کے اس رشتے کو قائم رکھا جو اس نے محلومیوں اور غربت میں جوڑا تھا سب کچھ پا لینے اور جذباتی ناعسودیوں کے باوجود بھی اس نے اپنے دکھوں کے متعلق کم اور لوگوں کے بارے میں زیادہ لکھا اور اس طرح لفظوں کا یہ ساہر پچیس اکتوبر انیس سو اسی کو خالق حقیقی سے جا ملا تقریبا ساٹھ سال کی زندگی میں اس نے جو کچھ ہمیں دیا وہ اسے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے کافی ہے اپنی وفاظ سے کچھ ماہ قبل اس نے ایک گانے میں کہا تھا کہ میں پلدو پل کا شائر ہوں اور مجھ سے بہتر کہنے والے اور بھی بہت آئیں گے مگر شاید ایسا نہ ہو کیونکہ ساہر جیسی سہر انگیز شخصیت بار بار پیدا نہیں ہوا کرتی نہ منزل نہ روشنی کا سراغ بھٹک رہی ہے خلاؤں میں زندگی میری انہی خلاؤں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر ما جانتا ہوں میری ہم نفس مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے